وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعے سے اگلے جمعے تک جس گھر میں یہ ایک تصویح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ آج اس تصویح کا عمل ہم آپ کو بتانے لائے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لئے بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لئے آپ اس کو کریں گے ان کلمات کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے تمام تر دفصیلات جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ جس نے کبھی بھی اس تصویر کو جمعہ کے دن پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں دکھ تکالیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے لئے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں اور رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو یعنی کہ وہ بیمار ہو کہیں سے افاقہ نہ ہو یا سکون نہ آتا ہو آرام نہ ہو وہ دوائیاں اثر نہ کرتی ہو وہ انسان بہت سے ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے اس کو چاہیے وہ بھی اس تصویر کو پڑھ لیں اور جس گھر میں اولادیں نافرمان ہو ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو والدین کی بے عدبی اور گستاخی ہو وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک ہو جائے تو والدین بھی اس تصویر کو پڑھ لیں انشاءاللہ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا پھر ہر پریشانی دکھ تکالیف اور بے برکتی ختم ہو جائے گی اللہ اپنے فضل و کرم سے سب ٹھیک کر دیں گے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعت المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ اپنے لطف و کرم سے عجر عظیم عطا فرماتا ہے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہہ پڑھ لے اس کے لئے نور روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہہ کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس شخص نے سورہ کہہ کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کی فتنے سے بچا لیا جائے گا اسی طرح آخری دس آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہہ کی پہلی تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ناظرینِ گرامی جو کوئی بھی دنیا میں اس تصویر کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انسان سے ہر مسئبت ہر دکھ دور فرما دیتا ہے اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن چین اور خوشیاں بھیج دیتا ہے یہ عمل نہائیتی مستند مجرب اور نہائیتی قیمتی ہے اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی پریشان نہ ہوگا کبھی مایوس نہ ہوگا وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیابی عطا فرمائے گا اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے کے مسائل ہیں یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ تیہ ہو جائے نہائیتی مستند ہو نہائیتی مجرب عمل ہے جس طرح جمعہ کا دن اپنی بڑی فضیلت اہمیت اور شان رکھتا ہے اس طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت عظمت اور عالی شان والا ہے کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے خوبصورت لباس پہنتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے ناخن تراشتا ہے اللہ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو عجر عظیم عطا فرماتا ہے تو پھر آپ بھی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتی بڑی فضیلت شان و شوکت والا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزی کا احترام احتمام کرے تیل اور خوشبو لگائے اس کے گھر میں ہو اسے لگائے پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کریں جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ سے سنیں اور ہاموشی کے ساتھ اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ہر آنے والی مشکل اس سے دور ہو جائے گی ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یہ عمل نہائیت ہی آسان ہے اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے بڑا بھی جوان بھی کسی بھی عمر کے کوئی بھی حصے میں لڑکی ہو یا عورت بہ آسانی سے کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتے ہیں میری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں لیکن کرنا بلکہ آپ اس عمل کو جمعے والے دن کسی بھی وقت کریں لیکن جمعے کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے اگر آپ اس وقت مصروف ہیں نہیں کر سکتے تو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت بہ آسانی کر لیں اگر آپ جمعے کی نماز سے لے کر اثر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل صلات الحاجات پڑھیں اور اگر اثر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا اس لئے آپ فرض نماز جس جگہ عطا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے مرد تو مسجد میں ہی کریں گے لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز عطا کرتی ہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے پہلے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں لانا ہے اس کا تصور کر لینا ہے جو آپ کی حاجت ہے جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دیہان توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مقلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھوماتے رہنا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو اگر ایسی صورتحال درپیش ہو گئی تو پھر آپ کیا گیا یہ عمل آپ کو فائدہ اور برکت نہیں دے گا لیکن پھر بھی پڑھنے پر عجر و ثواب ضرور ملے گا آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں پھر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں آپ نے اکیس مرتبہ لا خولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اس کے بعد سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا اس سے فائدہ ہی ملا اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے وسط اور برکت پیدا فرمائی کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا جمعہ کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کر دیں اس عمل کو ہر جمعہ انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال رہیں گے نمبر ایک حدیث صحیح میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا جلد قبول ہوگی نمبر دو قرآن مجید میں مذکور ہے اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب میں ملے گا نمبر تین یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی لہٰذا ان کے لیے حاصل تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گراہوں کے اقرار کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہوا ہے نمبر چار صحیح حدیث میں ہے کس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم آزم بھی ہے نمبر پانچ بیماری میں چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا عجر ملے گا اگر وہ صحتیاب ہو جائے تو تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی یعنی کہ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ماں فرما دے اور ہمیں کول و فیل کا پکا اور سچا مسلمان بنا دے اور عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے آمین سمامین